یہ جو فوٹو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ ایک انڈے کا چھلکا ہے جس میں 20 ہزار سے زیادہ چھیلیں اور یہ ہے اس پرم بیل جو کی سوتے ہوئے کچھ اس طریقے کی دکھائی دیتی ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دبائی کی گولی کے لیے اتنا بڑا پتہ کیا ہوتا ہے اور دبائی کے بیچ اتنا آدھیک گیپ کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو لاستے تک ضرور دیکھنا فیکٹ نمبر 15 سن 1894 میں جو سب سے پہلا کیامرا بنا تھا اس کے سامنے فوٹو کجبانے کے لیے آپ کو 8 گھنٹے تک بیٹھنا پڑتا تھا فیکٹ نمبر 14 بلیک میمبر دنیا کا سب سے تیجھ چلنے والا ساپ ہے یہ ساپ 17 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے فیکٹ نمبر 13 اگر آپ مکڑی کو جلاو گے تو وہ باروت کی طرح فٹ جائے گی فیکٹ نمبر 12 مانف شریر میں موجود چھوٹی آدلگ بگ سے سویٹ لمبی ہوتی ہے فیکٹ نمبر 11 ویل مچھلی کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں انسان سویمی پول کی طرح تیار سکتا ہے فیکٹ نمبر 10 اگر نیل آرمی سٹرونگ کی مانے تو انہیں چند روما سے دھرتی پر باپس آنے میں صرف 50% بزباس تھا فیکٹ نمبر 9 اسٹیلیا اکیلا ایسا مہادوئیب ہے جہاں کوئی بھی ایکٹیب جوالا مکین نہیں ہے فیکٹ نمبر 8 ہیمنگ ورڈ کا بجن ایک روپی کی سکھے سے بھی کم ہوتا ہے فیکٹ نمبر 7 مائیکل جیکسن کی جب 25 زون 2009 کو مرتی ہوئی تھی تب ویککی پیڈیا ٹویٹر گوگل اے او ایل میسنجر تین گھنٹے کے لیے کریش ہو گیا تھا مائیکل جیکسن کی انتیم یاترہ کو 2.5 عرب لوگوں نے ٹی وی پر لائب دیکھا تھا فیکٹ نمبر 6 سال 1980 میں دنیا میں کیبل بھٹا نہیں تھا جس کے پاس کوئی ٹیلی فون نہیں تھا فیکٹ نمبر 5 جسٹین بیبر کے ٹویٹر فولوبر کی سنکھیا جرمانی کی کولوادی سے بھی زیادہ ہے فیکٹ نمبر 4 اگر آپ 8 سال 7 مہینے 6 دن تک لگتار چلاوگے تو بھی آپ سے ایک کپ کافی جبال لیں جتنی انرجی پریڈیوز ہوگی فیکٹ نمبر 3 1995 میں ایک آدمی نے یو ایس ملیٹری کا ٹینک چھوڑا لیا تھا اور اس ٹینک سے تب تک لوگوں کو مارتا رہا جب تک اسے گولی نہیں ماری گئی فیکٹ نمبر 2 دنیا میں سب سے گریب 64% لوگ کیبل پانچ دیسوں میں رہتے ہیں وہ ہیں بھارت چین نائجیریہ بانگلہ دیس اور کانگو فیکٹ نمبر 1 سے پہلے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور لال کلر کے دیئے گئے سبسکرائب بٹن پر کلیک کرو اور ساتھ میں دیئے گھنٹے پر بھی کلیک کر دینا اور آل کا اپسن سیلیکٹ کر لینا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتے رہے سب سے پہلے نمبر 1 دبائیو کا پتہ کھریتے سمیں ساعدہ آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ ایک گولی کے ساتھ میں اتنا بڑا پتہ کیوں ہیں اس خالی جگہ میں گولی کیوں نہیں ڈالی جاتی ایسے سوال ہمارے من میں آتے رہتے ہیں اس کا کاران یہ ہے کہ اگر پتے کو چھوٹا بنایا جائے تو اس میں دبائیو کی پوری جانکاری نہیں لکھی جا سکے گی اس کے علاوہ اس پہ سبھی کیمیکل کا پرینٹ نہیں آ سکے گا اور اسے بنایا جانے والے تاریخوں ایکسپائری ڈیٹ آدھی جانکاری اس پر نہیں چھپ سکے گی اس لیے دبائیو کا پتہ بڑا ہوتا ہے اور کیا آپ کو پتہ ہے جن پتوں میں ادھک دمائیاں ہوتی ہیں اس میں بھی ادھک گیپ کیوں ہوتا ہے اس کا مکہ کاران یہ ہے کہ کئی گولیاں سگر کانٹیڈ ہوتی ہیں اور کیپسول اسٹورچ یا جیلیٹین کے بنے ہوتے ہیں گولیوں میں گیپ اس لیے ہوتے ہیں کیوں جب آپ پاس بالی گولی نکالتے ہو تو پاس بالی گولی کے بھی ریپر فٹنے کا اندیسہ رہتا ہے جس سے وہ واتبڑا سے نمی شوک سکتی ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے ادھک گیپ ہونے سے گولیاں ادھک شمیر تک سرکشت رہنے میں مدد ملتی ہے اور یہ دبائیو کو کٹنے میں بھی سبیدہ دیتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دبائیو کی بیچ میں تنا گیپ کیوں ہوتا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو